اسلام علیکم سامین چار رمضان المبالک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چھبیس مارچ ہے خبر کا عنوان ہے ملک کی چھیں سات اہم خبریں خبر تفصیل سے سنیے اتر پردیش کے زلہ مسلح کی سنسکیرت یونیورسٹی میں نماز ادا کر رہے چھیں مسلم طلبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے بعد ہندو محصبہ تنظیم نے وارننگ دی ہے کہ یونیورسٹی کے یہ ہاتھے میں نماز پڑھنے والوں کو خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو وہ یونیورسٹی میں ہنمان چالیسی اگرہ پارٹ کریں گے دوسری طرف ہے یونیورسٹی کے پیارو کشنچن چتل ویڈیر کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے اور یہ کہ ان طلبہ کو سمجھا دیا گیا ہے اب وہ کوئی بھی عبادت کریں گے تو اپنے کمروں میں کریں گے یہ لوگ بلا وجہ بات کا بطنگناہ بنا رہے ہیں ادھر راجستان کے جنجنوں علاقے میں باپ نے ہی اپنی پندرہ مہینے کی معصوم کا سر دیوار سے دے مارا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی ہے یہاں کیلاش رامی آدمی نے اپنی ہی بیٹی کا سر دیوار سے مار دیا جس سے وہ مر گئی کیلاش کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے مدی پردیش کے زیرہ ساگر کی دیوری علاقے میں بجلی کا پل بکایا تھا کافی دن ہو گئی تھے اننیس ہزار کچھ روپے بجلی کا پل بتایا گیا ہے تو بجلی والے سامان کی قرکی کرنے آگئے ہیں اس حالت میں وہ کچھ سامان لے کر چلے تو گھر کی مالکن خاتون خسر خانے میں نہ رہی تھی اس نے جب دیکھا اور سنا آواز سنی کہ سامان لے کر جا رہے ہیں تو وہ عد ننگی نیم برن حالت میں نکل کر ان کے پیچھے بھاگی یہ حالت دیکھ کر پورا علاقے میں خوب پیدا ہو گیا علاقہ سہم گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے گھر کی خاتین کو کس طرح بجلی ملازمین کے پیچھے ننگی حالت میں بھاگنا پڑ رہا ہے یہ حالت دیکھ کر پورا گاؤں سہم گیا یہ بات وزیراعالہ تک مہتی تو ان میں سے دو بجلی اہلکاروں کو نوکلی سے ہٹا دیا گیا ہے ادھر ہریانے میں سرکار اور سرپنچوں کا جگڑا ابھی ختم نہیں ہوا ہے سرپنچوں نے وارننگ دی ہے کہ اگرے تین چار دن میں دیلی کے جنتر منتر پر جا کر دھرنا دیں گے جگڑا یہ ہے کہ سرپنچ ای ٹینڈرنگ کے خلاف ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں مزارہ کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں اور ہریانے سرکار نبی تک ان کی بات نہیں مانی ہے ادھر بھوجپوری فلموں کی ایکٹر آنک کانک شاہ دوبے نے اتر پردیش کے وارانسے کے ایک ہوتل میں خودکوشی کر لی ہے اس کی لاش پنکھے سے لٹکی ملی ہے لاش کو پلیس نقفد میں لے کر تیبی کارروہ کے لیے بھیج دیا ہے ادھر قتل کے الزام میں جیل میں بند اتھیک احمد کو آج پریاغ راج کورٹ میں لیا جا رہا ہے اتھیک احمد شاہبہ ملتی جیل سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کورٹ کے کندے پر رکھ کر مجھے مارنا چاہتی ہے